دوستوں اسلام علیکم یوٹیوب ساجد حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹی کی جانکاری کے ساتھ میں آپ کو وہ بھی جانکاری دیتا ہوں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے آناس سبزیاں پھل اور ان سے کس طرح ہم الگ طرح سے استعمال کر کے ان سے چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے بس سکتے ہیں تو آج بھی اسی طرح سے میں ایک نیا ویڈیو آپ کے لئے لائے ہوں جیسا کہ آپ تھمبہ نیلو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سادھارن سی سبزی ہے جسے زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے لیکن آج اگر ویڈیو میں لاشتہ کاف بنے رہے تو اس قدو کے بیچ سے ہونے والے فائدے کے بارے میں سن کر اور جان کر آپ چوک جائیں گے تو مہیلائیں خاص کر ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ وہی کچن کی مالکین ہوتی اور وہی اپنے پریار کو سوافت رکھ سکتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایک کر قدو کے فائدے کے بارے میں ان میں پائے جانی والے پروپرٹیز پہلے بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہیے اور پھر سے گزارش ہے کہ لائک شیئر سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس بھی کیا کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو اپ ڈیٹس ملے گی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں قدو کے بیج میں کیروٹینائیڈ اور ویٹامین ای جیسے انٹی آکسیڈن ہوتے ہیں یہ انٹی آکسیڈن سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کی کوشکاؤں کو ہانیکارک فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں اس لئے انٹی آکسیڈن سے برپور خات پدارتوں کا سیون کئی بیماریوں سے پچانے میں بھی کیا جاتا ہے ایسا منع جاتا ہے کہ قدو کے بیجوں کے اچ افتر کے انٹی آکسیڈن ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہیلتھ کے سکارات پک پربھاؤ ڈالتے ہیں قدو کے بیج قدو کے بیج استعمال لگاتار کرنے سے جو بلیڈر ہیلتھ ہوتا وہ بہتر ہوتا ہے بینائن پروسٹیک ایک بیماری ہوتی ہے جو پروشوں میں یا ایک ایسی افتر ہے جس میں پروسٹیک گرنتی بڑھ جاتی ہے جس سے پشاپ کرنے میں سمسیہ ہوتی ہے منصیوں میں کئی دنوں میں پایا گیا ہے کہ اس کے بیجوں کو کھانے سے بی پی اچ سے جڑے لچھن کم ہو گئے ہیں قدو کے بیجوں کے استعمال سے ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں قدو کے بیج میں برپور مینگنیشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں کو بل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے یا ایک ایسنشیل میننل ہے ہائی مینگنیشیم کا سیون آپ کی ہڈیوں کی دیسنٹی بڑھاتا ہے قدو کے یہ چھوٹے چھوٹے بیج لگاتار استعمال کرنے سے آپ کے بلٹ شکر کو بھی سوفت رکھتے ہیں دل کو بھی سوفت رکھتے ہیں قدو کے بیج میں انٹی آکسیڈنٹ، مینگنیشیم، زنگ اور فیٹی ایسیڈ کا ایک سمدر ہوتا ہے جو آپ کا ہردے کو سوفت رکھنے کے لئے فائدہ مند ہیں ان بیجوں میں مونو انسیچوڈٹ، فیٹی، ایسیڈ بھی ہوتا ہے جو برے کلسٹرال کو استر کو کم کرنے اور رکھت کو اچھے کلسٹرال کے استر کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اس لئے آپ کے دل کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہیں قدو کے بیج میں فائبر کی ماترہ عدیق ہوتی ہے جو آپ کے وزن کو برائے رکھنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کے پیٹ کو لمبے سمجھ تک فائبر پہنچاتی ہے اس کے علاوہ قدو کے بیج آپ کے پاچن سوفت کو بھی بڑھاتے ہیں اس لئے یہ آپ کا ویٹ لوش کرنے میں مدد کرتا ہے قدو کا بیج بالوں کی ہیلتھ کو بھی بڑھاتا ہے بیجوں میں کوکوویٹن ہوتا ہے جو کی ایک پرکار کا امینو ایسیڈ ہے یہ بالوں کے وکاس کے لئے سے مدار ہوتا ہے قدو کے بیج پائے جانے والے ان مائکرو نیٹریشن بھی بالوں کے ٹیکچر کو صدارنے اور انہیں مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں قدو کے بیج کا تیل آپ کے اسکلپ کے لئے بھی اچھا ہے اچھی نین لانے کے لئے بھی قدو کے بیج بہت فائدہ مند ہیں ایک ٹریپ ٹوفین ایک پراکرتک سروت ہوتا ہے جو اچھے نین کو بڑھاوا دیتا ہے قدو کے بیج میں پائے جانے والا مینگنیشیم اندرہ اور سمسیہ سے نبٹنے کے لئے مدد کرتا ہے اب کوشن یہ ہے کہ ایک دن میں کتنے قدو کے بیج کھائیں آپ ناشتے میں سوکھے بھونے قدو کے بیج کھا سکتے ہیں قدو کے کچھ بیجوں کو پیچھ کر اپنی سلاد کری کے ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں اور کئی طرح سے اس کا پوڈٹ بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنی جانکاری کیسی لگی پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور بھی اچھی بہتر جانکاری کے لئے یوٹیوب ساجد حسن ہیل چینل کو ضرور ضرور لائک سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ